موسیقی موسیقی مبارکہ رمضان قریب ہے تو ہمارے اوپر کچھ فرائض ہیں کچھ ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں وہ یہ ہے کہ ہم رمضان آنے سے پہلے روزے کے تمام مسائل کو اچھے طریقے سے جان لیں سیکھ لیں سمجھ لیں تاکہ ہمیں کوئی دشواری نہ ہونے پائے روزہ کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے روزے کے مکروحات کیا ہیں اور روزہ نہ رکھنے اور روزہ باطل کرنے کا کفارہ کیا ہے تاکہ ہمیں کوئی دشواری نہ ہونے پائے لہذا روایت میں ملتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب آنے سے پہلے رسول خدا دعا کرتے تھے پروردگار عالم ماہ رجب ماہ شابان اور ماہ رمضان کو ہمارے لئے برکت قرار دے لہذا ہمیں خداوند عالم سے دعا کرنا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اچھی صحت دے تاکہ ہم روزہ اچھے طریقے سے ماہ رمضان میں رکھ سکے سال کے بارہ مہینوں میں سے ماہ مبارک رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس کا نام قرآن مجید میں پایا جاتا ہے اور ماہ مبارک رمضان ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں سال کی تمام راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جس کو شب قدر کہا جاتا ہے سب سے افضل رات ہے جسے ہم سب شب قدر کہتے ہیں اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اب شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور قید کرنے کے بعد ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی نماز نہ پڑھے یا قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے یا روزہ نہ رکھے تو اب یہ کوئی خدا بندی عالم کے سامنے یہ اشو پیش نہیں کر سکتا ہے کہ پروردگار اللہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا جس کی وجہ سے ہم نے روزہ نہیں رکھا یا ہم نے نماز نہیں پڑھی لہٰذا یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں روایت ملتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ اس کا جہنم سے نجات ہے لہٰذا پیغمبر اکرم دوسری حدیث میں اشارت فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ماہ رمضان مبارک کو اس کی برکتوں کو اور رمضان کو جان لے کے رمضان کیا ہے تو خدا سے کہیں خدا سے تمنا کرے کہ پروردگار عالم پورے سال ماہ رمضان مبارک رہے لہٰذا ماہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس کے لئے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان مبارک خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور سب سے ایک میں آپ کو اہم چیز بتاؤں کہ ایسے تو ہم عام دینوں میں یا پورے سال میں صدقہ دیتے ہیں لیکن ماہ رمضان مبارک میں صدقہ دینے کا بہت زیادہ فائدہ ہے بہت زیادہ فوائد ہے صدقہ دینے کے ریاضہ چھڑے ماہ امام زعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک میں اگر کوئی شخص صدقہ دیتا ہے تو پروردگار عالم اس کو ستر طرح کی بلاؤں سے دور کرتا ہے پروردگار عالم سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو جو ہمارے اس وقت ہمارے درمیان یہ جو بلائیں ہیں جو ہمارے پر مصیبتیں ہیں پروردگار عالم ماہ رمضان کی وسیلے سے تمام بلاؤں کو اور تمام مصیبتوں کو دور کرے تاکہ ہم چین و سکون کی زندگی بسر کرسکے با آخر دعوان ان الحمدللہ رب العالم موسیقی 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 موسیقی